پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی نے ایک شیر کہا دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب ارے عقل کا اندھا ابھی ترطیب کے چکر میں ہے مطلب ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے بستر پر سلا کر گویا یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میرے بعد علی ہے لیکن عقل کے اندھے یعنی ایمہ اہل سنت ابھی بھی ترطیب افضلیت یعنی کی علی کا چوتھا نمبر لیے بیٹھے ہیں معاذ اللہ اس شیر میں پیر نصیر نے تفضیلی مذہب کی ترجمانی کی ہے اور دلیل بھی انہی والی دی ہے اس کا علمی و فنی جواب تو کئی طرح سے دیا جا سکتا ہے اور ہمارے علماء نے دیا بھی ہے لیکن جو جواب مولانا محمد عاصم صدیقی حفظہ اللہ نے دیا وہ لا جواب ہے مولانا تک جب یہ شیر پہنچا تو انہوں نے اس کا پہلا مصرہ بدل کر نصیر صاحب کو یوں ارسال کیا سانی اسنین کا ہے فیصلہ قرآن میں سانی اسنین کا ہے فیصلہ قرآن میں مطلب حجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے گئے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں حضرت صدیق اکبر کو نبی کا دوسرا کہا یعنی سرکار صدی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا سب سے پہلا نمبر ہے ہویا رب تعالی نے نبی کے بعد صدیق اکبر کو پہلا نمبر دے دیا لیکن اقل کے اندھے یعنی تفضیلی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ رب تعالی کی عطا کرتا ترتیب کے خلاف مولا علی پاک کو پہلا نمبر دینے کے چکر میں ہے سانی اسنین کا ہے فیصلہ قرآن میں اقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں ہے اقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں ہے موسیقی